مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ مزفرہ باز سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم سردار تنویر علیہ السلام کے وقلہ کے طرف سے دائر اپیل مسترد کر دی اپیل پروسیجر رولز کے خلاف قرار چاہیں تو نئی اپیل دائر کر سکتے ہیں چیف جوز سے سعید اکرم کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام میر سے اسلام میر بتائیے گا کن گراؤنڈز پر اپیل کو مسترد کیا گیا ہے دیکھیں یہ اپیل جو ہے سب سے پہلے تو فرس ٹائم جب صبح ناؤں بجے عدالت کھلی ہے سپریم کورٹ تو سابق وزیر آزم سردار تنویر علیہ السلام کی جو لیگل ٹیم ہے جو ان کے مقضاء ہیں انہوں نے یہ اپیل وہاں پہ جمع کر رہی تو ابتدائی طور پہ اس پہ اعتراضات لگائے ہیں ریجسٹر سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں وہ ڈی نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفکیشن اس میں شامل نہیں کیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ لائیے گا تو اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اس میں امنمنٹس کر کے اس اپیل کو دوبارہ ریجسٹر کے آفس میں جمع کر رہا ہے اور ریجسٹر کے آفس میں جمع ہونے کے بعد وہ چیف جسٹس کے آفس میں چلی گئی اور جہاں پہ اس کا ابتدائی طور پہ انہوں نے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد جو ہے فل کورٹ بینچ جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس جسٹس راجہ سعید اکرم کر رہے تھے اور بینچ میں دیگر جو معزز جج سائیبان ہیں خواجہ نسیم صاحب اور جسٹس رضا صاحب اور اس کے بعد وہاں پہ چیف جسٹس نے یہ نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں جو ہے آپ نے پرائم منسٹر تنویر ایڈیاس لکھا ہے جبکہ وہ دینوٹیفائی ہوا ہے وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہے اور دوسری بات آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس پٹیشن میں کہ آپ عدالت کے یہ کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو مقضاء نے کہا کہ سر آپ ہمیں ٹائم دیں ہم ادھر ہی درست کریں گے تو اس پہ جو ہے چیف جسٹس جسٹس سید اکرم صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے کوئی مزاہ کر نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں دوبارہ اس پٹیشن کو لاکھ کے آپ فائل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے یہ درخواست واپس کر دی اور اس وقت اب اس میں جو ہے سابق وزیراعظم ترویر ایڈیاس کی جو لیگل ٹیم ہیں وہ اس میں کچھ ایمنمنٹس کر رہے ہیں جو ایمنمنٹس ان کو میرے بہت شکریہ آپ نے تفصیل ان اپڈیٹ کیا